اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمیگ انفارمیشن چینل دوستو آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ خوبصورت اردو کے فون اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں نہ صرف آپ انسٹال کریں گے بلکہ انہیں زپ میں سے نکال بھی سکتے ہیں اسی طرح ان فون کو آپ کسی بھی ایب میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بعض دوستوں کو یہ ڈاؤنوڈ کرنے نہیں آتے اگر وہ ڈاؤنوڈ کر لیتے ہیں پھر انہیں زپ سے نکالنا نہیں آتا اگر وہ زپ سے نکال لیں تو پھر انہیں کسی بھی ایب میں آئیڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو دوستو آج کی اس فیڈیو میں ہم تینوں طریقے آپ کو بتائیں گے کس طرح آپ ڈاؤنوڈ کریں گے آپ اسے زمین سے نکال لیں گے اسی طرح آپ کسی بھی ایم میں اسے ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور بہ آسانی انہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں وہ بھی صرف تین منٹ کے اندر اندر دوستو ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دھبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تو چلیں دوستو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کس طرح آپ خوبصورت اردو کے فون ہر طرح کے خوبصورت فون انسٹال بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں انہیں زب سے بھی نکال سکتے ہیں اور کسی بھی اپلیکیشن میں آپ بہ آسانی انہیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور انہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو یہ طریقہ دیکھتے ہیں کس طرح آپ یہ کام کر سکتے ہیں جو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اردو کے فورٹ انسٹال کریں اور اپنی کسی بھی ایب میں استعمال کریں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں گے جب آپ انسٹال کریں گے تو زپ فائل ہوگی اس کو زپ سے نکالنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اور پھر ایڈ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو صرف جس تین منٹ چاہیے ہوں گے ہم ویڈیو بڑھا رہے ہیں چونکہ اس پہ وقت لگ سکتا ہے لہذا آپ نے صرف انشاءاللہ تین منٹ میں وہ فون انسٹال بھی کر لینے اور اپنے کسی بھی ایب میں آپ نے ایڈ بھی کر لینے ہیں اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے گوگل پہ جانا ہے اور دوستو گوگل پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اردو فونٹس آپ جیسے لکھیں گے اس کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے جیسے آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے یہ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ سب سے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا اردو فونٹس آپ اس پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اب آپ جیسے نیچے آئیں گے دوستو آپ کو یہاں پہ مختلف فونٹس نظر آئیں گے مثلا جمیل نوری نستالیک کشیدہ ہے اسی طرح جمیل نوری نستالیک ریگولر ہے عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے وہ جمیل نوری نستالیک ریگولر ہے یہ میں نے چونکہ پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے لہذا میں کوئی ایسا فونٹ دیکھوں گا جو میں نے انسٹال نہیں کیا ہوا یہاں پہ آپ کو کئی فونٹ ملیں گے اگر آپ مزید فونٹ دیکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ ویو آل پہ کلک کریں گے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے مزید فونٹس آئیں گے آپ دوستو آپ کیا کریں گے دوسرے نمبر پہ چلے جائیں گے یعنی دوسرا پیچ کھول لیں گے جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کو مزید خوبصورت فونٹ یہاں پہ نظر آئیں گے یہ والا میں نے فونٹ انسٹال نہیں کیا ہوا سمیر بسام یہ میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کروں گا آپ کو ڈاؤنلوڈ کا اپشن نظر آئے گا آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں جیسے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ماہیی گا اپس آئے گا جیسے ڈاؤنلوڈ پہ کس کروں گا وہ کہے گا openo کریں کوڈککک کس کے ساتھ یہ اپنے اپنے آئپیک میں انسٹال کرنا ہے اس کو ایڈ کرنا ہے لیکن اسکلیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایپ کر لینے ہے آپ لنکو منowanie آپ کو فونٹس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے جب وہ ایپ انسٹال کر لینی ہے وہ گوگل سے ہوگی انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اس فائل ایکسپلورر آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اوپن کریں گے جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے آپ سے وہ کچھ پرمیشن مانگے گا آپ نے اس کو پرمیشن دے دینی ہے دوستو جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آئے گا آپ کو سب سے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا انٹرنل سٹوریج اگر آپ نے میمری کارڈ لگایا ہوگا تو ایکسٹرنل سٹوریج دے گا آپ کا جو بھی فونٹ ہوگا وہ آپ کے انٹرنل سٹوریج میں ہوگا آپ اس پر کلک کریں گے پھر آپ دیکھیں آپ کو سب سے اوپر لکھا ہوا نظر آرہا ہے ڈاؤنلوڈ آپ اس پر کلک کریں گے جیسے اس پر کلک کریں گے ہمارے جتنے بھی ڈاؤن لوڈ شدہ فونٹ ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے اب آپ کے سامنے میں نے کیا کیا تھا ڈبل اے سمیر بسام یہ یہاں پہ فونٹ موجود ہے ہم یہاں پہ کلک کریں گے جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو دوستو آپ نے کلک اس پہ کرنا ہے تو آپ نے دبا کے رکھنا ہے جیسے آپ دبا کے رکھیں گے وہ سلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد نیچے دیکھیں آپ کو تین ڈوٹس نظر آئیں گے آپ اس پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اب آپ یہاں پہ دیکھیں ایک اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے ایکسٹریکٹ ٹو آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے اوکے کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا صرف جسٹ اوکے کریں گے جیسے ہم اوکے کریں گے یہ ہمارا زپ سے نکل چکا ہوگا فون دیکھیں سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ڈبل اے سمیر بسام ہم یہاں سے کلک کریں گے تو دیکھیں گے یہ جب سے باہر آ چکا ہے اب ہم نے پکسل ایپ اوپن کرنا ہے اور اس کو وہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے تو جی دوستو الحمدللہ میں نے پکسل ایپ اوپن کر لی اب یہاں پہ نیو ٹیسٹ پہ ہم کچھ بھی لکھیں گے اردو میں اور آپ دیکھیں گے میں یہاں پہ اردو میں لکھتا ہوں محمد عابد رحمت جیسے میں نے لکھا میں یہاں سے اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فونٹ کوئی تبدیل نہیں ہوا اگر ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے یہ نیچے اے نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے اے اے پہ کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا فونٹ اے بھی لکھا ہوا آپ اس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ کو دوسرے نمبر پہ اپشن نظر آئے گا مائی فونٹ آپ اس پہ کلک کر دیں گے اب ہمارا چونکہ وہ ایڈ نہیں ہوا فونٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ ریسنٹ کے نیچے بالکل ایڈ کا اپشن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ڈاؤنلوڈ میں جانا ہے جہاں پہ آپ نے وہ فائل سے نکالنا تھا اب ہم ڈاؤنلوڈ میں آگئے ہیں یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے جیزے ہم یہاں پہ کلک کریں گے ہمارے سامنے یہ اس طرح کا آ جائے گا اب ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں نیچے ایڈ سیلیکٹ گیاں پہ کلک کر دینا ہے جیزے ہم سیلیکٹ کریں گے ہمارا یہ فونٹ یہاں پہ دیکھیں ایڈ ہو چکا ہے کہ آپ کیا کریں گے گوگل پہ جائیں گے وہاں پہ اردو فونٹس آپ مختلف فونٹ جو آپ کو پسند ہیں آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ای ایس فائل ایکسپلورر کو استعمال کرتے ہوئے اس کو فائل سے نکالنا ہے یعنی زب سے نکالنا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی ایب میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے طریقہ بتا دیا ہے امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اس طرح دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا بیک انفارمیشن چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ایسے انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ملتے انشاءاللہ دوستو کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ